پانچ اوگس دو ہزار تیس ایک بچ کے پانچ منٹ پر عمران حان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں زمان پارک سے گرفتار کیا جاتا ہے اور آج پانچ اوگس دو ہزار چوبیس ہے یعنی کہ عمران حان صاحب کو قید ہوئے وے ایک سال ہو گیا ہے آج پھر عمران حان صاحب کو وہاں سے اٹک جیل منتقل کیا جاتا ہے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ بعد ان کو ڈیالر جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے اب جو تین سال کی سزا تھی توشہ خانہ کیس میں وہ بھی موتل ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیس موتل نہیں ہوتا سائفر کیس میں عمران حان کی گرفتاریاں ڈال دی جاتی ہیں نو میں کے کیسوں میں اور نکاح کیس میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے ہی لیکشن قریب آتے ہیں نو دن پہلے تیس جنوری کو عمران حان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر کیس میں دس سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے اگلے دن اکتیس جنوری کو عمران حان کو اور ان کی بیگم کو چودہ سال قید کی سزا توشہ خانہ کیس میں سنا دی جاتی ہے اس کے بعد دو دن بعد تین فیبرری کو عمران حان صاحب اور ان کی بیگم کو عدد کیس میں سات سات سال سزا دی جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے الیکشن ہو جاتے ہیں اب ساتھ ہی یہ جو سزائیں ہیں موتل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب پہلی اپریل کو توشہ خانہ کیس جو چودہ سال کی سزا تھی وہ موتل ہو جاتی ہے اس کے بعد جون میں سائفر کیس بھی ختم ہو جاتا ہے وہ بھی موتل ہو جاتی ہے اس کی بھی سزا اس کے بعد جولائی میں نکاح کیس کی سزا بھی موتل ہو جاتی ہے مگر عمران حان صاحب کو چھوڑا نہیں جاتا کیونکہ تیرہ جولائی جس دن عمران حان کو نکاح کیس میں سزا موتل ہوتی ہے وہ ان کا آخری کیس تھا نو میں کے کیس بھی پیچھے سارے ختم ہو جاتے ہیں بری ہو جاتے ہیں عمران حان صاحب تو نیپ کیا کرتی ہے نیا توشہ خانہ ریفرنس بناتی ہے اور عمران حان صاحب کو گرفتار کر لیتی ہے پھر ان کے فیزیکل ریمانٹ چلتے ہیں دس دن کے پھر دس دن کے اور ابھی بھی میرے حیال سے وہ ایک فیزیکل ریمانٹ پہ ہی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے عمران حان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیل کر لیں عمران حان صاحب منع کرتے ہیں اب نون لیگ نے بھی انہیں پیشکش کی ہے کہ آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں جبکہ عمران حان کہتے ہیں کہ نہیں جن کے پاس طاقت ہے میں ان سے بات کروں گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے